میں کوشش کروں گا کہ انتہائی مختصراً اس بجٹ کی جو خوبیہ اور خامیہ دونوں پہلیوں کو پر ایک نظر ڈالتے ہیں جنب والا سب سے پہلے تمہیں جو ہمارے نان ڈیولپمنٹ کا والیم ایٹ تھا یہاں سے میں شروع کروں گا کہ جس دن بجٹ ٹیبل ہوا اصولاً تو یہ ہے کہ جس دن بجٹ اسمبلی میں پیش ہوتا ہے اور جس دن بجٹ سپیچ ہوتی ہے اس دن اس کے تمام خد و خال تمام ڈاکومنٹس جو ہے وہ اسمبلی میں ٹیبل ہونے چاہیے اس دن اجلاس تین گھنٹے تاخیر سے شروع ہوا کہ پی ایز ڈی پی بک کی بائنڈنگ اور پرنٹنگ ابھی تک کمپلیٹ نہیں ہے اس کے بعد جب بجٹ کو یہاں پہ پیش کیا گیا جب منسٹر فینانس صاحب کی بجٹ سپیچ شروع ہوئی اس وقت اس دن ہمیں جو بجٹ کی کافیاں دی گئی اس میں والی ایم ایٹ کا چپٹر اے اور بی ایم ایٹ دیا گیا تھا سی اس میں نہیں تھا اس کے دو دن بعد میں نے یہی میرے پی ایسی کے آفیس سے فینانس ڈپارٹمنٹ کو میں نے فون کیا آپ کے اسمبلی سیکٹری ایٹ میں میں نے فون کیا انہوں نے کہا کہ یہ فینانس والوں کے پاس ہے وہ خود ٹریبل کریں گے ان کو جب فینانس میں میں نے فون کیا تو تیسرے دن بھی بجٹ کی والی ایم ایٹ کی چپٹر سی جو ہے وہ پرنٹ نہیں ہوا تھا اس دن مجھے فینانس ڈپارٹمنٹ یہ جواب دیا کہ وہ ابھی تک کمپلیٹ نہیں ہے ہم کل تک آپ لوگوں کو دے دیں گے تو جناب والا اور آج جو بجٹ کا ایک وائٹ پیپر ہوتا ہے جو بجٹ سپیچ کے دن ہمیں دیا جاتا ہے یہ آج ہمیں ٹیبل ہوا ہے اس اسمبلی میں آج آپ کا سٹاف جو ہے یہاں پر ڈسٹریبیوٹ کر رہا تھا اب اس طرح کی بجٹ جو ہمیں قسطوں میں مل رہی ہے میرے خیال سے ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس پر ڈیبیٹ ان کی خد و خال کو سمجھنے کے لیے اس اہوان کو بھی قسطوں میں چلایا جاتا کہ جیسے جیسے ہمیں ڈاکومنٹس ملتے جائیں ویسے ویسے ہم تیاری کر کے بجٹ پر ڈیبیٹ چلاتے رہے اس طرح اجلت میں جو بجٹ پیش اپاس کیا جاتا ہے اس کی اثرات آنے والے ایک سال تک اس صوبے کے عوام کو بگتنے پڑتے ہیں اس سے آپ کے تمام سسٹم جو بغیر اس کو سمجھے بغیر اس پہ بحث کیے بغیر اس کی اچھائیوں اور اس کی خامیوں کی نشاندہی کیے ہم اجلت میں جو پاس کرتے ہیں پھر اس کا خمیازہ ہمیں بگتنا پڑتا ہے نیکسٹ جون تک تو جناب والا یہاں پہ ان سیکٹرز کو یک سر نظرانداز کیا گیا ہے جن سے بھلوستان کی لوگوں کی معیشت جو ہے وہ وابستہ ہے میں ہمارے محترم دوست مٹا خان صاحب کی جو لائیو سٹاک ہے ان کے حوالے سے جناب والا یہاں پہ کوئٹا کے لئے انہوں نے اینیمل اسپینڈری میں رکھے ہیں ایک سو اٹھائیس پوسٹ باقی اگر زلوں کی تفصیل میں میں چلا جاؤں وہ زلیں ہمارے جو ڈیپنڈنٹ ہیں لائیو سٹاک کی حوالے سے جن پہ لائیو سٹاک کی حوالے سے کام کر کے اس سیکٹر کو ڈیویلپ کر کے ہم اپنے لوگوں کو جو ہے ایک باعزت روزگار دے سکتے ہیں جس میں آپ کے جو مونسون کی ہمارے ڈسٹرکس ہیں جس میں آپ کا ڈسٹرکس مساخل بھی شامل ہے جس میں زیارت جس میں ڈیرہ بکٹی وغیرہ جس میں ہمارے نوشکی چاغی خاران کے ڈسٹرک کلات کے ڈسٹرک ہمارے خوزدار وڈ کا علاقہ خود اب جام صاحب کا اپنا بیلہ کا علاقہ یہ تمام علاقے جو لائیو سٹاک کی پرموشن ہے اس کے لئے ایک بہترین ٹیریٹریز ہیں لیکن افسوس کہ یہاں پہ کوئیٹا سٹی کے لئے ایک سو اٹائیس پوسٹ رکھے گئے ہیں تاکہ دفتروں میں بیٹھ کے یہ بابو لوگ جس سے پہلے لائیو سٹاک کی بجٹ کا ہشر نشر کرتے رہے اسی طرح کرے اور فیلڈ پہ جو لوگ اس شعبے سے وابستہ ہیں ان کی جو ہے پرموشن کے لئے ان کو فیسلٹیٹ کرنے کے لئے کچھ بھی نہیں رکھا گیا ہے اس میں اسی طرح ایگری کلچر اس میں بھی کوئیٹے کے لئے ساٹھ پوسٹ رکھی گئی ہیں پشین ڈسٹرک جس کی معیشت اکثر جو وہ ایگری کلچر سے وابستہ ہے وہاں پہ کچھ نہیں ہے نوشکی میں کچھ نہیں ہے چاغی میں کچھ نہیں ہے مستنگ میں کچھ نہیں ہے کلات میں صرف تین ہے خوزدار میں کچھ نہیں ہے لسبیلا میں تیس پوسٹ رکھی گئی ہیں ایگری کلچر کی میں بات کروں اسی طرح آواران کیج پنجگور گوادر وغیرہ میں کچھ نہیں سبی میں صرف ایک پوسٹ رکھا ہے کچھی دیرہ بکٹی کولو زیارت ہرنائی یہ جو بارکان موسیخیل وغیرہ جہاں پہ ایگری کلچر کی اچھی سکوپ ہے وہاں پہ انہوں نے کچھ نہیں رکھا اسی طرح باقی جو یہ پورا لسٹ میرے پاس پڑا ہوا ہے ان تمام ڈپارٹمنٹس کے انہوں نے اشر نشر یہی کیا ہوا ہے اس کے علاوہ باقی تمام چیزیں اس میں ہم آگے والا جو ایجنڈا ہے اس میں بھی ہم اس پہ بیعث کریں گے میں اتنی اس میں آپ کا وقت زیادہ ضائع نہیں کروں گا اب دیرہ بکٹی دیرہ بکٹی میں جہاں وہ والا لیویز کے لیے رکھی گئی ہیں چھے سو سات پوسٹیں لائیو اسٹرک کے لیے ایک پوسٹ نہیں ہے اگری کلچر کے لیے ایک پوسٹ نہیں ہے اس کا مطلب ہے آپ لوگوں کو باعزت روزگار دینے کی بجائے آپ ان کو ڈنڈوں سے آنکھنے کی کوشش کر رہے ہیں آپ کی پلاننگ بجٹ کی یہ ہے کہ آپ لوگوں کو باعزت روزگار ان کی معیشت ان کی جو ہے کلچر کو مضبوط کر کے ان کو ان جو غلط آتوں میں ان سے نکال کے ایک باعزت زندگی کی طرف لے آئے آپ ان کو ڈنڈوں سے آنکھنے کے لیے آپ نے چھے سو سات پوسٹ لیویز کے دیئے ہیں اور جو باقی شعبہ جات ہیں جن سے ان کی زندگی بدل سکتی ہے جن سے ان کی معیشت بدل سکتی ہے جس سے وہ ایک باعزت روزگار کی طرف آکے ایک نارمل زندگی کی طرف اور راہب ہونا تھا ان کو ان سیکٹر کو آپ نے ایک سر نظر انداز کر دیا اس میں نہ لائیو اسٹاک میں آپ نے دیرہ بکٹی کے لیے کچھ رکھا ہے نہ آپ نے اگری کلچر میں دیرہ بکٹی کے لیے کچھ رکھا ہے نہ آپ نے ایڈوکیشن سیکٹر میں ان کے لیے کچھ رکھا ہے نہ مائننگ سیکٹر میں ان کے لیے کچھ رکھا ہے صرف بندوں سے آنکھنے کے لیے آپ نے چھے سو سات پوسٹ لیویز کی دیئے پچھلا بجٹ ہمارا دیکھ لیں اس میں بھی سنکڑو پوسٹیں صرف لیویز کیے اس سے پچھلا بجٹ بھی دیکھ لیں اس میں بھی صرف لیویز کیے تو میری جام صاحب سے اور اس حکومت سے یہ ریکویسٹ ہے کہ یہ 607 پوسٹ جو لیویز کی ہے اس میں دیرہ بکٹی کے لوگوں کو ایگری کلچر سیکٹر میں ان کو سرویسز دیں ان کو لاوی سٹاک میں سرویسز دیں ان کو ایل کے شعبے میں کپائیں ان کو ایڈوکیشن کے شعبے میں کپائیں ان کو ایڈیگیشن کے شعبے میں کپائیں ان کو ایڈیگیشن کے شعبے میں کپائیں ایریگیشن سیکٹر میں ان کو سرویسز دیں چیز ہے کہ ہم یہاں پہ لائن آڈر پہ آلریڈی اس وقت اگر آپ بجٹ نکال لیں ہم کروڑوں روپے صرف ڈیرہ بکٹری ڈسٹرک میں سالہ نہ خرچ کر رہے ہیں زمین ہیں ان کی اٹھارہ پوسٹیں آئی ہوئی ہیں ایجوکیشن کے حوالے سے تقریباً دو سو کے قریب آئے ہوئے ہیں ایگری کلچر جو کچھی کنال جا رہے ہیں وہاں تقریباً دو سو دس پوسٹیں آئی ہیں اور وہاں ایگری کلچر پر بہت کام ہو رہا ہے جام صاحب کی سربراہی کے اندر چالیس کروڑ کمانڈ ایریہ کے لیے منظور کیا گیا ہے اور ڈیڑھ ارب روپے مزید کچھی کنال کے لیے منظور کیے گئے ہیں جن کو آگے ایک سٹیکشن ہوگا یہ جناب سپیکر لسٹ میرے آت میں ہے جام صاحب کے بھی آت میں ہوگی ایگری کلچر ڈپارٹمنٹ میں دیرہ بکٹی کے لیے جو پوسٹیں رکھی گئی ہیں وہ زیرو یہ لسٹ میرے آت میں یہ لسٹ میرے آت میں یہ لسٹ میرے آت میں یہ والیم دی میں ہے آپ کا ایگری کلچر کا سارا والیم اے میں ہے غالبان یا بی میں اس میں پڑا ہوا ہے آپ یہ لسٹ میرے آت میں آپ بے شک چیک کر لیں کہ ایگری کلچر سیکٹر میں آپ کی دیرہ بکٹی کی کتنی پسٹیں قرام بکٹی صاحب آپ تشریف رکھیں کوئی مسئلہ نہیں آپ بیٹھ جائیں اس کے بعد پھر آپ کو موقع دے دیتے ہیں تو جنابی والا یہاں پہ ہمارے دوست جذباتی ہو گئے تھے کہ میں پی ایسٹی پی کی طرف آوں گا جناب سپیکر یہاں پہ میں کوئی ٹرڈسٹک کی حوالے سے بات کرتا ہوں بہت ساری اسکیمیں یہاں پہ ایسی رکھی گئیں جو شاید جام صاحب کے علم میں بھی نہ ہو نوٹیبلز کے نام سے کچھ اسکیمیں لوگوں سے مانگی گئی تھی لیکن افسوس کے اس میں بھی نوٹیبلز کے نام پہ ٹھیک ادار صاحبان بیچ میں گز گئے اس میں میں اپنے علکے کی کچھ اسکیموں کا آپ کو بتاتا ہوں جناب والا ہمارے علکے میں ایک علاقہ ہے میرا میرا علاقہ ہے سٹلائٹ ٹاؤن جس کی ٹوٹل پانچ بلاکس ہیں ان پانچ بلاکوں میں جو پیسے روڈ سیکٹر میں وہ رکھے گئے ہیں وہ اس طرح کے تین سٹلائٹ ٹاؤن کی روڈوں کو بلیک ٹاپ کرنے کے لئے کافی ہیں اس کے دو تین پی ایس ڈی پی نمبر ہیں جس میں ایک میں بلاک اے بی رکھا ہے اور سی دوسرے میں بلاک دو سے پانچ تک رکھے ہیں جو اس کی ایک تو وہ امونٹ دبل ہو گئی ہے دوسرا وہ اس ایریے کی ورد سے زیادہ ہے اس کو اگر میری جام صاحب سے ریکویسٹ ہے کہ اس کو دیکھ لیں اس کو ری میئر کر لیں کہ یہ پیسے سٹلائٹ ٹاؤن کی روڈوں سے جو زیادہ ہیں ان کو کہیں اور الوکیٹ کر دیں ان روڈوں کو کمپلیٹ کرنے کے بعد جو پیسے بچتے ہیں اس میں صاف ظاہر ہے میں خود بینگ اینجنئر مجھے پتا ہے کہ بلیک ٹاپ روڈ پر کلومیٹر کتنے کا ہے اس کی ورد کیا ہے اس کی کیپیسٹی وہ کیا ہے اس میں جو پیسے زیادہ ہیں جام صاحب میں آپ کی توجہ چاہوں گا کہ یہ پیسے سٹلائٹ ٹاؤن سے نکال کے کہیں اور لگا دیں سٹلائٹ ٹاؤن کی روڈوں کو کمپلیٹ کرنے کے بعد جو پیسے بچ جائیں گے ان کی الوکیشن مہربانی کر کے چینج کر دیں دوسرا یہاں پہ سٹریٹ لائٹس کے لیے سٹلائٹ ٹاؤن کی رکھی گئی ہیں وہ کوئی تین کروڑ روپے رکھی ہیں تین کروڑ روپے کے لائٹ آدھے کوئیٹے کے لیے کافی ہیں جو آج کل الیڈی جو سٹریٹ لائٹس آ رہے ہیں کوئی تشہر کے لیے باقی جگہوں پہ بھی لگی ہیں جو گورمنٹ کا ریٹ ہے جو اپروڈ ریٹ ہے وہ بارہ آزار روپے پر لائٹ ہے اگر اس حساب سے ہم کالکولیٹ کر لیں تو تین کروڑ روپے کی ستائیس سو لائٹیں آ دی ہیں ستائیس سو لائٹ اگر ہم ار دو فٹ کے بعد بھی ایک سٹریٹ لائٹ لگا لیں تو میرے خواہ سے پھر بھی سٹلائٹ آن کی ضروریات سے زیادہ ہیں تو میری جام صاحب سے یہ بھی گزارش ہے کہ ان سٹریٹ لائٹس کو جو تین کروڑ روپے ایک جگہ پہ رکھی گئی ہیں وہ مجھے پتا ہے کہ سٹلائٹ آن کی ٹوٹل جو ہے وہ ستر سے سو کمبے ہوں گے روڈوں کے ان پہ یہ لیڈ لگا کے باقی پیسے ٹیکہدار صاحبان کی اور ایکسین صاحبان کی جیبوں میں جائیں گے تو اس پیسہ یہ ہمارے ٹیکس کا پیسہ ہے یہ ہمارے عوام کا پیسہ ہے اس پیسے کو بچانے کے لیے ان کو پورا تقسیم کر لیں پورے علکے میں ان کی الوکیشن پہ دوبارہ نظر ثانی کر لیں تاکہ یہ پیسے اس طرح یہاں پہ ضائع نہ ہو اور یہ اس کی میں ظاہر ہے جنہوں نے ڈالی ہیں انہوں نے ٹیکہداری والی مائنڈ سیٹ سے ڈالی ہیں